لنگ سیسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور ایک چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتھنا کریں پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کریں پریج دلوڑ پتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر اس اندر سے صبح کے لیے کہ آپ نے ہمیں جیون اور سواس دیا اس کے لیے بہت بہت میں دل سے دھنواد کرتا ہوں پرمیشر میرے پی بھائی بینوں سبھی لوگ مل کر کے سرو شکت ایمان پرمیشر کا دھنواد کریں کیونکہ پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سرو شکت ایمان پرمیشر ہے میرے پیو آج ہم اچھنٹی نہیں ہونا ہے آج ہم صبح باہر بھٹ کر کے پراتھنا کریں گے اور پرمیشر کا دھنواد کریں گے کیونکہ ہمیں پرمیشر جیون اور سواس دیتا ہے آپ کے گھر آپ کے بچوں کو آپ کے پریبار کو آپ کے ہر ایک چیزوں میں برکت اور انہیں استمہالنے والا اس طرح بھی شکت ایمان پرمیشر ہے آج ہم ٹوٹے ہوئے مند سے یدی ہم رات نہ کرتے ہیں تو پرمیشر ہمیں احساست کرتا ہے کیونکہ ہم نہ چاہے کر کہ یدی ہمارے جیل میں کوئی کام سفل نہیں ہوتا ہے تو پرمیشر کہتا ہے کہ تو دھر رکھ بسواس رکھ ہر ایک چیز کا سمیں ہے آج ہمیں دھر رکھنا ہے آج ہمیں بسواس رکھنا ہے آج ہمیں نوکری جوب پیسے انیک پرکار کی سمسیاؤں کا سمادہ دھان ہمیں کرنا ہے اور بہت ساری سمسیاؤں کا ہم نیوارن بھی کریں گے کیونکہ وہ پرمیشر ہم کو سامر دے گا وہ پرمیشر ہمیں طاقت دے گا میر بھیوں تو آج ہم گھبرا جائیں گے نہیں میر بھیوں آج ہمیں بلکل بھی اداس نہیں ہونا ہے اور پرمیشر کا دھنواد کرنا ہے یعنی آج ہمیں پرمیشر جیون دیتا ہے تو پرمیشر ہمیں دکھ بھی دے گا کیونکہ پرمیشر کا بچن کہتا ہے یعنی تم گلتیا کرو گے جیون میں تو میں تمہیں کوڑے بھی لگاؤں گا تو وہی ہمارے جیون میں گھٹتی رہتی گھٹنا ہے میر بھیوں تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہمیں پراتنا کرنا ہے ہمیں پراتنا سننا ہے ہمیں پراتنا اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے جوب کے لیے اپنے ہر ایک پرکار کی سمشیاؤں کے لیے نیا سور دے کیا ہمارے جیون میں ایک نیا پرکار ایک نئی روسنی ایک نیا جیون دیا ہے میر بھیوں تو آج ہمیں گھورانا نہیں ہے کیونکہ پرمیشر ہم سے پریم کرنے والا وہ سر و سکتی مان پرمیشر ہیں حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو پرگواب کی ستی ہو اند نیم آب جیجس اسو مسیح کے نام سے ہم پراتنا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بچن میں لکھا ہے میر بھیوں آپ یاد کریے کہ پریمشر مسیح جب بیج بونے والے کا درستان بتا رہے تھے کیوں بتا رہے تھے آج ہمیں سمجھنا ہے آج ہم ایسے ایسی جگہ پر بیج بو دیتے ہیں جہاں پر پھل کی کوئی آسان نہیں ہوتی ہے جب بیج ہی نہیں اگے گا تو اس میں پھل کہاں سے اور پیڑ کہاں سے تیار ہوں میر بھی تو آج ہمیں اسی جگہ پر بیج کو بونا ہے جہاں پر ہمیں پھل ملے گا میر بھی آج ہمیں سمجھنا ہے پرابیس مسیح کے وچن کو آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں لیکھا ہوا ہے آپ کو پراتھنا انت تک گھنڈ کرنا ہے یادی آج آپ کو آسیس چاہیے آپ کو برکت چاہیے آپ کو سامر چاہیے آپ کو طاقت چاہیے تو آپ کو پراتھنا کو انت تک گھنڈ کرنا ہے میر بھیوں کیونکہ سامرد بھری باتیں پرمیشور کے موک سے نکلتی میر بھیوں سامرد بھری اور بھلائی کے باتیں پرمیشور کے موک سے نکلتی میر بھیوں اسی لیے پرمیشور کا وچن آپ پڑھئے مترچے سو سمچار ادھائے تیرا لکھا ہوا ہے وچن نمبر ایک میں اس سمیں اسی دنی اسو گھر سے نکل کر کے جھیل کے کنارے جا بیٹھا میر بھیوں پرابیس مسیح ہمیشہ لوگوں کو سکھائے کرتے تھے لوگوں کو بتائے کرتے تھے جایا کرتے تھے تو اس سمیں پرابیس مسیح گھر سے نکل کر کے جھیل کے کنارے جا بیٹھے اور اس کے بعد ایک ایسی بڑی بھیڑ اکٹھی ہوئی کہ وہاں ناؤ پر چڑھ گیا اور ساری بھیڑ بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی اور اس نے درشتانتوں میں بہت سے باتیں کہیں جیسے پرابیس مسیح نے کہا ایک بونے والا بیج بونے والا مطلب ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے سمیں کچھ بیج مارگے کے کنارے گریں اور پچھیوں نے آ کر کے انہیں چن لیا میرے دیکھئے بیج بونے کا کئی طریقہ ہوتا ہے مان لیجے کہ آپ کسان ہیں آپ بیج کو بوتے ہیں اور پرابیس مسیح نے یہاں پہ بتایا کہ بوتے سمیں کچھ بیج جو ہوتے ہیں مارگے کے کنارے گر جاتے ہیں اور پچھیاں آتی ہیں اور اسے چن جاتی ہیں میرے پیوں جو بیج ہمارا کنارے میں گرہ یہ جہاں پہ آپ بو رہے ہیں تو وہ بیج تو دبے گا نہیں مٹی میں تو سبحاوی بات ہے کہ اس کو اوپچھی انہیک پرکار کے پرابیس مسیح نے ادھانے کی روپ میں ہمیں اپنے سمجھانے کوشش کی کہ آپ کا بیسواس یدی اس طریقے سے ہے تو آپ کا بیسواس سیطان آپ کو چورا لے گا آگے لیکھا ہوا ہے کچھ بیج پتھریلی بھومی میں پڑے گرے جہاں انہیں بہت مٹی نہ ملنے کے کارڑ مٹی میں ملنے کے نہ کارڑ جلد وہ اگنا پائے گا پر سورج نکلنے پر جل گئے اور جلد نہ پکڑنے کے کارڑ وہ سوک گئے گا کچھ بیج جھاڑیوں کے کنارے پڑے اور جھاڑیاں بڑھیں اور اسے دبار ڈالا پر کچھ بیج اچھی بھومی پر گریں پھل لائیں اور کوئی سو گناہ کوئی ساڑ گناہ کوئی تیس گناہ کوئی جس میں کان ہوں وہ سن لے پرابی سمسی نے بہت ساری باتیں ایسے بتائی جشتانتوں کے دارہ ادھران دیا تو آج ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے آج ہمیں اچھی بیج پہ اچھے جگہ کو چننا ہے میرے پیوں کیونکہ آج ہمیں جہاں سے سچھا ملتی ہے ہمیں وہیں گرہن کرنا چاہیے میرے پیوں آج ہمیں پرابی سمسی نے سکھایا ہے کہ کوئی کنارے بیج پڑ جاتا ہے تو وہ نہیں اوگے گا میرے پیوں اسے بچے اسے بہت سارے کے دوارہ وہ چل لے جائے گا اور جو پتھریلی بھومی پڑیں گے مٹی نہ پانے کارن وہ جل یا سوک جائیں گے میرے پیوں اور جو اچھی بھومی پر پڑھتے ہیں اور جو چھلیاں میں پڑھتے ہیں یہاں پر پرابی سمسی نے ہمیں بتایا تم تو سورگی کے راج کے بھیدو کو سمجھ دی گئی ہے پرمیصور کا وچن کہتا ہے پرابی سمسی نے کہا تم کو سورگی کے راج کے بھیدو کی سمجھ دی گئی ہے پر ان کو نہیں کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس جس کے پاس بہت ہے جو پرمیصور کا وچن کہتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے کچھ اس کے پاس ہے وہاں بھی اس سے لے لیا جائے گا مرپیوں یہاں پر پرمیسر کا وچن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو بسواز کرنا ہے آج پرمیسر کے وچن میں بسواز کرنا ہے آج ہمیں جعب کرنا ہے تو ہمیں اچھی جگہ پر تلاز کرنا ہوگا اچھی جگہ بیج ڈالنا ہوگا تاکہ ہمیں جعب مل سکے نہیں تو سیطان ہمارے جیون سے چوراتا رہے گا ہمیں پریسان کرتا رہے گا ہمیں بہت ساری بیماریوں بہت ساری تکلیفوں بہت ساری دوخ اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں وہ سیطان ڈالتا رہے گا کیونکہ سیطان چاہتا ہے کہ پربیسو مسیح کے پاس ہم نہ جائیں سیطان چاہتا ہے میرے پیرم تو آج آپ شرونگ ہوں گے آپ آج جب مجبوط ہوں گے کیونکہ پرمیسر ہمیں جیون اور سواز دینے والا ہمارا وہ سر و شکتیمان پرمیسر ہے اسی لئے آج ہمیں اس چیز کو پہچاننا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے بچوں کے لئے کیا کرنا ہے جو آپ کے بچے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو آج پرمیسور سے آپ ونتی اور پراتنہ اور نویدن کرنے کے بعد آپ کہیے کہ پتا مجھے تو وہ گیان دے وہ بدھی دے وہ سمجھ دے تاکہ میں آپ کے باتوں کو سمجھ سکوں تاکہ میں آپ سے ونتی اور پراتنہ کر سکوں تاکہ میں آپ سے ونتی کروں کہ پرابو میری پراتنہ کو سن مجھے آسیز دے مجھے برکت دے مجھے سمحال میں پھر تو جس دن آپ اپنے من میں یہ تھان لیں گے کہ ہم ہار نہیں مانیں گے اور ہم پرابو سے پراتنہ کریں گے کہ پرابو ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے ہمیں گیان دے ہمیں بدھی دے ہمیں سمجھ دے ہر طریقے سے سمحال پتا کیونکہ ہم انجان ہیں ہم نہیں جانتے گی بیتا ہمیں کیا کرنا ہے لیکن آپ چلانے والے آپ پتا پرمیسر میرے بچے نہیں جانتے ہیں وہ کیا کریں گے جیون میں آگے چل کر کے لیکن پرابو سے آپ جب پراتنہ کریں گے ہیسو سے پراتنہ کریں گے کہیں گے کہے پتا گیان دے راستہ دے بدھی دے سمجھ دے تاکہ میرا بیٹا جو بھی جس پیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس پیلڈ میں اسے کامیابی ملے اسے آسیس ملے اسے برکت ملے اسے وہ سمحالے کیونکہ پرمیسر ہم سے پریم کرنے والا ہمیں رپیوں وہ ہمیں گیان رب و دیوت سمجھ دینے والا ہمارا پرمیسر ہے تو ہمیں گھبرانے کا سکتا ہے نہیں میرے بیوں ہمیں چنتہ کرنے کا سکتا نہیں ہے جس دن ہمیسو سے پراتنہ کریں گے اس دن ہمیں پرمیسر برکت دے گا ہمیں سمحالے گا ہمیں سرچت رکھنے والا سروشکتیمان پرمیسر ہیں اسے لئے تو پریمسیح ہمیں سادرشتانتوں میں بات کیا کرتے تھے اور قدیس دیا کرتے تھے کیونکہ ہمارے لئے بہت جروری ہے جاننا آج ہم اس سروشکتیمان پرمیسر سے بنتی پراتنہ کرتے ہیں جو سرشتی کا کرتا ہے جیون دینے والا ہے جو منشوں کو بنانے والا ہے انہیں سمحالے والا پرمیسر ہے ہم اس سے بنتی اور پراتنہ نبیدن کرتے ہیں اسی لئے آج ہمیں پراتنہ کرنا ہے اور انت تک پراتنہ کرنا ہے تاکہ ہم ہر پل ہر سامنہ ہر بھڑی پربو کا دھنماد کر سکیں اور پربو ہمیں آسیز دے سکے ہمیں برکت دے سکے ہمیں سمحال سکے کیونکہ وہ ہمیں سمحالنے کے لئے آیا ہے ہمیں بچانے کے لئے آیا ہے ہمیں ہر پرکار کے دشتات مو سے نکالنے کے لئے پربیس ہم اسے چھوڑانے کے لئے آیا ہے تو میرے پیوں آج آپ کو بھابرانا نہیں ہے ریج دالور پتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اور آپ کا دھنماد ہو پتا پرمیشر آلیلویہ آلیلویہ دھنمادیشو 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 آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنماد کرتے ہیں پتا پرمیشر آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر اس اندر سے سمیں کے لئے کہ آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دے اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پیتا پرمیشر آپ نے ہمیں سرچت رکھا آپ نے میرے بیٹے اور بیٹوں کو آپ نے میرے گھر پریبار کو سبی کو سرچت رکھا اس لئے بہت بہت مدل سے دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیسر آلیلویہ دھنوادشوں رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہما ہو آپ کی بڑائی ہو پیتا پرمیسر اس اندر سے سمعے کے لئے جو آپ کی بیٹیوں اور بیٹیاں پرات نہ کر رہے ہیں پیتا پرمیسر آج ان کی جندہی کو چھونے والے آپ ہیں پیتا پرمیسر ان کی ہر ایک تکلیپوں کو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی سمجھوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی مصیبت کو دیکھنے والے آپ ہے ویتا پرمیسر اور انہیں چھوڑانے والے آپ ہے ویتا پرمیسر آلیلویہ دھنوا دیش و دھنوا دیش و پرباب کے ستی ہو میرے پریو حابینا جتنے لوگ آج پراتنہ کو سن رہے ہیں جتنے لوگ پراتنہ کو کر رہے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں فیکنی پرمیسر آپ کو واسط کرنے جارہا ہے آپ کو چھونے جارہا پپیت راتمہ کے دورہ آپ کے بچوں کو دیکھنے جارہا ہے آپ کو گین JR گود دی اور سمجھ دینے جارہا ہے آپ کے بچوں کو جیون میں جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمی سر ہے آج آپ کے بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں آج آپ کے بچے پڑھتے نہیں ہیں آج آپ کے بچے آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں پرمی سر کبچن کہتا ہے اس کے لئے برات نہ کر اس کے لئے بندے کر کیونکہ وہ سیطانی طاقت ان کے ہر پرکار کے نسوں کے لطمے لگا کر کے آج اسے بھٹکا دیا ہے آج وہ آپ کے بچے نسے کرتے ہیں کسی بچیز کا سیون کرتے ہیں تو پرمیشنر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے بنتے کر آج اس کا جیون میں جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس میں سفلتا نہیں مل رہی ہے لیکن پرمیشنر آپ کو آجاد کرنے جا رہا ہے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سمشیوں کو نپٹارہ کرے گا آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پرات نہ کو سن رہے ہیں پتا پرمیشنر آج وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا حردے سے دھنواد کرتے ہیں آپ نے کبیتر مندر میں رہ کر کے پتا پرمیشنر ان کے جیون میں کام کرنے والے آپ پتا پرمیشنر آلیلویہ 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 دھنوادی شد دھنوادی شد بھگو آپ کی ستی ہو چھو پتا پرمیشنر جو آج آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پتا پرمیشنر اپنے پیروں کو لے کر کے آج چندتے تھے اپنے گھٹنوں کو لے کر کے چندتے تھے اپنے ہڈیوں کو لے کر کے چندتے تھے آج جو فیکچر ہو چکے ہیں آج جن کے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں جڑے اس مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو نکلے انسی گھر سے ہر پرکار کی کرجے سے جو دبے ہوئے ہیں آج مسیح بھائی بہن جو رو رہے ہیں جن کے آنسو بہے رہے ہیں پتا پرمیشنر آج ان کے ہر پرکار کی کرجوں کی راستہ دے پتا پرمیشنر جو آج ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لجتو کا ہے پتا پرمیشنر سنسارک روپ سے پتا پرمیشنر آج ہر ایک کاموں کو پرمیشنر کے پرتیز سماع پید کریں کیونکہ پرمیشنر آپ کے جیمن کو چھونے والا وہ سروش شکتیمان پرمیشنر ہے آلیلویہ 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 دھنوادیشو دھنوادیشو پرباف کی ستی ہو ہم دھنواد کرتے ہیں پرمیشنر کہ آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو آج جات کرنے والے ہیں وہ ہر پرکار کے سراب کے بندھن سے وہ ہر پرکار کے کرجوں سے وہ ہر پرکار کے مسئیبتیں گھڑی سے جو آج ان کے جیمن میں آنے والی ہیں اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کہ پرمیشنر نے کہا ہے کہ تم پبیتر آتما کے دوارہ میرے نام سے پراتن کر کے آگے دیو وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکل جائے گی سو مسیح کے نام سے میرے پرکار بھائی بہنوں آپ کو بھروسہ رکھنا ہے آپ کا بسواس رکھنا ہے آپ اپنی حمد کو مٹوٹنا کہ پرمیشنر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر پرکار کی مصیبت سے بچانے جا رہا ہے ہر پرکار کی سنسار کی دکھ اور چنداؤں سے بچانے جا رہا ہے آلیلویہ 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 دنوادیشو پربو کا دنواد کریں اپنے موں سے بولیں کہ ہے پرمیشنر یہ سرشتی کے کرتا یہ جیون دینے والے پرمیشنر یہ منشوں کو بنانے والے پرمیشنر اس سنسار کو یہ برحمہال کو رچنے والے پرمیشنر ہم آپ کا دنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستحت کرتے ہیں پرمیشنر کہ جس طریقے آپ نے دانیل کے جیونے کام کیا جس طریقے سے دعوت کے جیونے کام کیا جس طریقے سلیمان کے جیونے کام کیا جس طریقے سے راجہ ہچے جیونے کام کیا جس طریقے سور کی راجہ کے آپ نے نگیان بدھے اور سمجھ دی پتہ پرمیسر اسی طریقے آج ہر ایک وقتی کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں اس طریقے دانیل کو آپ نے بچایا تھا پتہ پرمیسر آپ کی بھٹی سے سیر کی مانگ سے انیک پرکار کی مصیبتوں سے انیک پرکار کی سنکٹوں سے اسے بچا کرنے والے آپ پیدا پرمیشر ہالیلویہ اسے تحقیقی میرے پریبار کو میرے گھر کو آج میں دکھت ہوں آج میں چنتت ہوں آج میں پریسان ہو پیدا پرمیشر آج میں ہر ایک چیزوں کو آپ کے نام سے سمسے کے آگیا دیتا ہوں آپ ہر ایک مسیح بھائی بہن جتنے بھی میرے بہنیں ہیں سب ہی آگیا دیں گے آگیا دیں گے کہ پرمیشر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو آسیست کرنے جا رہا ہے آلیلویہ 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 چھوپیتا پرمیشر چھوپیتا پرمیشر اسے مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے والی اسے مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے جانے والی طاقت ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑی بشاروں نیر بلتا ہیں آپ کے جیون سے جانے والی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آج آپ نے گھر سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے وہ ہر پرکار کا سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے بچوں کے جیون سے جو آپ کے بچوں کے جیون کو برباد کر رہی اسو مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے جوب نہیں لگ رہی ہے اسو مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے پراتھ نہ کرتے بنتی کرتے ہیں پیتا پرمیسر آگیا دیجے کہ جو سیطانی طاقت آپ کے کاموں کو روک رہا ہے سمسیح کے نام سے وہ جانے والے سمسیح کے نام سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے آپ کے بچوں کے سادھی کرنا ہے رستے نہیں آ رہے ہیں پرمیسر آج ان کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو اجاد کرنے جا رہا ہے پویتر آتمہ کے دورہ اب اسے کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ کے سرگدود یہاں پر پرمیسر اوبستت ہے پتا پرمیسر جو بھی بیٹے بیٹے جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ اگر چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اسے مسیح کے نام سے چنگے ہو جائیں اسے مسیح کے نام سے اسے وقت اٹھیں اسے مسیح کے نام سے اور وہ چلے اور پھرے آپ کی گواہی دے پرمیسر کیونکہ آپ نے وہ سامرت ہے آپ نے وہ طاقت ہے آپ نے پتا پرمیسر مردوں کو جیویت کیا ہے آج ان مسیح بھائی بہنوں کو جیوان کو چھو پتا پرمیسر جب آپ نے مردوں کو جیویت کیا ہے آپ نے لکوے کروگے کو ٹھیک کیا ہے آپ نے گریبوں کو دھنوان بنایا ہے آپ نے گیان و بدھیوں سمجھ دی ہے پتا پرمیسر آج ان کے جیوان کو آج ان کے بیٹے اور بیٹوں کو دے پتا پرمیسر وہ گیان و بدھی وہ سمجھ تاکہ وہ اپنے گیان و بدھی سمجھ کے دورہ پتہ پرمیسٹر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی استطاع کر سکیں آپ کی برسنسہ کریں آپ کا دھنوات کریں حالیلویہ حالیلویہ دھنوات دیشو دھنوات دیشو پروبہ جیس تو ہی آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی اندنی محب جیجس اندنی محب جیجس اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے بولی اپنے مو سے ہر ایک مسیح بھائی بھی بولے گا اپنے مو سے بولیے کہ ہے سہیتان میرے گھر سے نکل اسو مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے چیمت سے نکل ہر ایک کاموں کو لے کر ایک ایک کاموں کو لے کر آگیا دیجئے آج آپ کی گھٹنے میں درد ہے آج آپ کے پیروں میں درد ہے آج آپ کے پیٹ میں درد ہے آج آپ کے سر میں درد ہے آپ کو پتری ہے آپ کو کینسر ہے آپ کو انیک پرکار کی بیماریاں ہیں اسو مسیح کے نام سے جو بھی سمجھے آئے ہیں اس مسئلہ کے نام سے آج آگیا دیجئے آگیا دیجئے پرمیشنر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو چھونے جا رہا ہے اس مسئلہ کے نام سے اسی وقت اسی گھڑی آپ چنگی ہوگی اس مسئلہ کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو بھگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آلیلویہ آلیلویہ پرمیشنر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیسر کہ اس رشتی کے کرتا آج میرے بچوں کو تو نے آجاد کیا پرمیسر آج میرے بچوں کو مجھے گھر سے میرے ہر پرکار کی سمشہوں سے اس سیطان کو میرے گھر سے نکالا آج آپ کی گھر جیس سیطان بھاگنے والا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے بھاگنے والا اس سمشہ کے نام سے جو آپ کے جیون میں پیرو کے درد کی دوارہ گھٹنوں میں درد کے دوارہ انیک پرکار کی سمشہوں کے دوارہ بیماریوں کے دوارہ پتھری کے دوارہ انیک پرکار کے جو بھی کسی بھی پرکار کے بولڈی کے پارٹس میں کسی بھی حصے میں کوئی درد کوئی تکلیف اس سمشہ کے نام سے آگیا دیجئے آج آپ کی جیون سے نکلنے والا اس سمشہ کے نام سے سبھی لوگ جتنی لوگ پرمیسر کی بچوں سن رہے ہیں سبھی لوگ اپنے مو سے بول کر کے آگے دیجئے آگے دیجئے آگے دیجئے بولے اسو مسیح کے نام سے ننواد کرتے ہیں پرمیشہ آپ کی ستے کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اپنے گھر کے ہر ایک بیماریوں کو ہر تکلیفوں کو اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے پوری سمشیعوں کو لے کر کے ہر ایک پرکار کے پیسے کی پرابلموں کو لے کر کے ہر پرکار کے سمشیعوں کو لے کر کے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آپ کی مہمہ ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو پیدا پرمیش اسو مسیح کے نام سے ہم پیدا پرمیش اور آپ کا دھنوات کرتے ہیں پیدا پرمیش کہ آپ نے میرے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی داقت کو ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کے دکھ کو ہر پرکار کی تکلیفوں کو پیتا آپ نے آج جات کر دیئے اسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنوات کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر آمین